نمشہ دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ 22 مای 2021 کے daily news analysis میں آپ کا سواگت ہے پہلی news دیکھتے ہیں تھوڑی سیچ technical news ہے تو attention رکھئے گا personal guarantees liable for corporate debt دیکھئے ہمارے یہاں پہ اگر کوئی ایک عام آدمی کسی بینگ کے پاس loan لینے جاتا ہے اور وہ مالوں loan لے لیتا ہے چاہے house loan ہو چاہے اس کی car کا loan ہو اور وہ loan نہ چکا پائے تو اس کا یا تو اس کا گھر جبت کر لیا جائے گا یا اس کی car جبت کر لی جائے گی تو ایک retail borrower سے پیسہ لینا بہت آسان ہوتا ہے لیکن جب ایک corporate borrower ہوتا ہے تب بڑی پرکار کی پلشانیاں ہوتی اور corporate borrower سے پیسہ نکالنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اسی کی چلتے دیکھو گے کہ بہت سارے corporate borrower کے جو loan ہیں وہ NPO ہو رکھے اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ corporate borrower کسی بڑی بینگ کے پاس loan لینے جاتے ہیں تو مال لی جائے آپ کی کوئی ایک company ہے جس کا 1500 کرون کا revenue ہے اور آپ SBI کے پاس loan لینے گئے تو SBI بولے گی کہ آپ کی کیا کوئی guarantee دے سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہو جس کی 500 کرون کی company ہو تو وہ دوست آپ کا guarantor بن سکتا ہے آپ پر personal guarantor ٹھیک ہے یہ ایک scene ہے اب ہوتا پہلے کیا تھا کہ آپ 1500 کرون کی company ہیں آپ نے bank سے loan لیا guarantee 500 کرون والے نے دی تو کیا آپ نے اگر 1500 کرون کی جس کی company ہے دو کرون کا loan لیا مان لی جائے SBI سے اور آپ وہ دو کرون کا loan چکا نہ پائے تو وہ دو کرون کیول آپ بھرو گے یا پھر جو آپ کا personal guarantor ہے وہ بھی یہاں پہ liable ہو جائے گا اب تک کا جو business environment چل رہا ہے اس میں personal guarantor liable نہیں تھا آپ سوچئے یہ بڑی پریشانیاں ہیں سمجھ گئے تو اس respect میں یہاں پہ بات کی جاری کہ Supreme Court نے recently government کے ایک step کو allow کر دیا ہے ٹھیک ہے نا government کا step کیا ہے lenders initiate insolvency proceedings against personal guarantors who are usually promoters of big business house along with stressed corporate entities for whom they give guarantee مطلب کہ وہ corporate entity کسی نے کسی bank سے پیسہ اٹھایا ٹھیک ہے تو یہ جو corporate entity ہے اس کی تو insolvency ہوگی ہوگی اگر یہ پیسہ نہ دے پائی تو اور اس company کے لیے کسی نے اگر guarantee دی ہے اور اس guarantee دینے کے والے کے پاس proper کوئی دوسری company ہے تو ان کا بھی automatically insolvency شروع ہو جائے گی اس particular person کی personal capacity میں insolvency شروع ہو جائے گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے personal guarantee دی اس کی company کے against insolvency شروع ہو جائے گی نہیں اس particular person کے assets کو یہاں پہ acquire کیا جا سکتا ہے اس کے خلاب بھی یہاں پہ جو آپ کہہ سکتے ہیں proceeding سے insolvency کی وہ چالو کی جا سکتے ہیں ایسا سپریم پورٹ نے بولا کب ایک bench of justice بیٹھیں الناگیسور راو اور ایس رویندر بھٹ کی پندرہ نومبر 2019 کا یہ جو government notification آیا تھا جس نے کے creditors کو creditors مطلب جو bank loan میں پیسہ گھوماتے ہیں وہ financial institutions وہ جو loan میں پیسہ گھوماتے ہیں جنہوں نے ان سے پیسہ لیا ہے وہ پیسہ نہیں لٹا پا ہے ان کے خلاب تو insolvency and bankruptcy code لگے گا جنہوں نے ان لوگوں کی guarantee دی تھی مطلب جس company نے loan لیا loan لینے والی company کی effectiveness کے لیے اور آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کی credibility کو بڑھانے کے لیے جس نے personal level پر guarantee دی ہے اس کے against bankruptcy incorporate bankruptcy اور insolvency code لگے گا تو یہاں پہ جو corporate sector ہے نا وہاں پہ اب ایک چیز تو پکا ہونے والی ہے کہ جلدی کوئی دوسری company کی guarantee نہیں لینے والا ہے چونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ guarantee لے لیتے سے loan ملوانے کے لیے اور پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ مان لیجے کسی particular person A نے مان لیجے B نے جا کے bank سے loan لیا اور B کی guarantee دی A نے تو پہلے جب B کی company بیٹھ جاتی تھی تو B کی company کی insolvency ہو جاتی تھی B بھی اپنی liability سے مکت ہو جاتا تھا A بھی اپنی liability سے مکت جاتا تھا لیکن اب سرکار کہہ رہی کہ اگر B کی guarantee دی ہے A نے تو B کی تو insolvency ہوگی بھی ہوگی اور A کی بھی ہوگی پتہ اس کا reason کیا ہے reason یہ ہے کہ جب ایک company bankrupt ہو جاتی اس کو آپ insolvenٹ کر دو تو اس سے زیادہ پیسہ وصول ہوتا نہیں ہے تو مان لیجے کسی particular company B نے bank سے پیسہ لے رکھا ہے ادھار 50 کرون روپیہ لیکن جب B کے assets کو آپ دیکھو گے نیلام کیا جائے گا insolvenٹ کیا جائے گا تو 50 کرون کی بجائے پتہ چلا 5 کرون ریکور ہو رہے ہیں 10 کرون ریکور ہو رہے ہیں تو bank کا تو نقصان ہے نا سرکار کا تو نقصان ہے نا تو سرکار نے بولا تو اس respect میں جن لوگوں نے بھی اب تک personal guarantee دی ہے کسی دوسری company کو loan دلانے کے لئے وہ تھوڑے خطرے میں آ گئے ہیں تو جب پہلے سرکار کی طرف سے 15 نومبر 2019 کو notification آیا تو بہت سارے corporate's دوڑ کے high court گئے ان کو لگا بھئی اب تو فسے تو کہیں نہ کہیں Supreme Court نے جو multiple cases فائل ہو رہے تھے high court میں وہ high court سے اٹھا کے اپنے پاس لے دی اور finally Supreme Court نے بولا ہے کہ سرکار ایسا کر سکتے اور ہونا بھی چاہیے بھائی ٹھیک ہے نا corporate accountability تو بہت ضروری ہے نا اور government نے یہاں پہ decide کیا کہ جو corporate debtors ہیں corporate debtors مطلب جو پیسہ اوزار اٹھاتے banks ہیں اور ان کے جو personal guarantors ہیں ان کو ایک ہی forum ڈول کرے گا اور اس forum کا نام ہے national company law tribunal تو national company law tribunal جس پرکار سے اپنا adjudicatory process رکھتا ہے اس cases میں وہی adjudicatory process رکھے گا جیسے وہ corporate debtor کے ساتھ deal کرے گا ویسے ہی وہ اس کے personal guarantor کے ساتھ بھی deal کرے گا اور insolvency bankruptcy court section 60 clause 2 میں یہ لکھ بھی رکھا ہے کہ bankruptcy code of corporate debtors and their personal guarantors to be held before common forum national company law tribunal ٹھیک ہے بھائی تو یہ سب باتیں ہیں جو پیٹیشنر ہیں آپے جو personal guarantor تھے جو اپنے آپ کو یہاں بچانے کی کوشش کر رہے تو انہوں نے یہی logic دیا کہ اگر corporate debtor کسی bank کا loan نہیں لکھٹا پا رہا ہے تو اس corporate debtor کے جو بھی assets ہیں آپ ان کے assets نیلام ہوگے تو ہماری guarantee بھی گئی لیکن نہیں سلکار نے بولا تمہاری personal guarantee تم بھی پیسہ بھروگے اگر یہاں پہ نیلام ہو تو justice principal borrower کسی company کے assets کو نیلام کر گے لیکن جس نے personal capacity میں surety guarantee لی ہے اس کو بھی پکڑا جائے گا چونکہ اس نے guarantee proper contract کے تحت لی تھی جب contract sign ہوا تو اس کا نام لکھا ہوا تھا تو پیسہ تم بھی بھروگے اگر guarantee کی concept کی بات کی جائے تو guarantee کا concept نکل کے آتا ہے from section 126 of Indian contracts act 1872 یہ concept of guarantees میں 3 players ہوتے ہیں debtor جس نے ادھار لیا creditor جس نے ادھار دیا guarantor جس نے guarantee دی جیس for example اگر آپ لوگ مان لو I.M Ahmedabad میں select ہوتے guarantee ہوگی آپ کے father gpf یا پھر آپ father saving account جس میں پیسہ پڑھا وہ guarantee لے لے سمجھ نا تو Indian contracts act 1872 اور بہت جگہوں پہ یہ 100% surety ہوتی ہے کہ کسی particular person نے guarantee دی کسی loan کی تو پیسہ اس سے وصولہ جا سکتا ہے لیکن ہمارا corporate sector اتنا زیادہ privileged ہے کہ وہ چاہتے ہم guarantee بھی دیں گے اور ہم بعد میں پیسہ بھی نہیں دیں گے اگر company fail ہوگی تو سرکار نے بھائی company fail ہوگی تو تم کو پیسہ دینا پڑے گا سپریم کو نہیں بول دیا کہ اگر تم promoter ہو بڑے business کے اور تم نے personal guarantee دی ہے کسی particular creditor کو ایک debtor فیل ہو گیا تو تم کو بھی پیسہ بھرنا پڑے گا یہ بات یہاں بولی گئی ہے یہاں بات کر لیتے ہیں national company law tribunal ان دونوں tribunals میں کیا فرکوتا نیچے comment box 13 nclt کو بننے کے لئے recommendations کسی لگی تو justice iraadi committee نے recommendations دی تھی کہ اس پرکار سے company کو insolvent کرنا چاہیے وائن ڈاپ کرنا چاہیے تو اس respect میں nclt بنا تھا nclt نے کسی case کی سنوائی کی اور مہا پر judgment سنا دیا گیا اس judgment کے اپیل جا سکتی ایک اور body میں جس کا نام ہے national company law tribunal یہ tribunal بنائے گیا under section 410 of companies act 27 13 section 410 کے اندر بنائے گیا ہے nclat 4 سے 8 کے اندر بنائے گیا ہے national company law tribunal ٹھیک نا بھائی تو جو appeal آتی national company law tribunal سے national company law tribunal جاتی general studies paper 2 structure organization functioning of the judiciary اور دوسرا separation of powers between various organ dispute mechanism and institution में news آپ کام آگے पहले वीडियो पहले button अगर अब तक इस वीडियो को share नहीं किया चैनल को share और सब्स्राइब नहीं क्या कर दीजे join button दबा के आप help का सकते मेरे चैनल हर्षिद विडियो एजुकेशन के playlist section में आपको अलग-अलग topics मिल जाएगी लक्ष्मि गान्त की पॉलिट हो स्पेक्टर मॉडर करूँगा ताकि बाकी लोग भी उन डाउट से benefit कर सके अब एक बहुत important डिल्ली हाई कोट ने सरकार जो GST लगाती है oxygen concentrators के उपर उस GST को माफ कर दिया है आप टैक्स लगाने का जो तो उस respect में बता रखा था कि जो logic था सरकार का GST हटा दिंगे तो चीज़े महंगी आजाएंगी ये लॉजिक गलत था ठीक ना भाई तो GST COVID logic करके जो वीडियो है वो आप आप को वीडियो मिल जाएगी उस वीडियो को देख लो एक बर जाके तो आपको थोड़ा ये GST जो COVID के उपर लग रहे ना उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा टाइटल इस वीडियो का How GST EFFECTS The Price of COVID VACCINE Why a government doesn't want to exempt GST on COVID VACCINE Oxygen Tanks and Cylinder तो इस वीडियो को ज़रूर देख लो तो ये पूरा GST और COVID वाला इशू समझ में आ जाएगा अब यहाँ पर हुआ ये कि कुछ दिन पहले एक senior citizen ने कोई एक oxygen concentrator मंगाया होगा बाहर से और उसके ने वो oxygen concentrator भीजा जब यह oxygen concentrator इंडिया में पहुँचा तो कही न कही custom department ने उसके उपर 12% का GST भी लगा दिया होगा पहले इन imports के उपर 28% का GST अब 12% का GST ये जो 28-12% किया गया है ये एक मही के नोटिफिकेशन के थू किया गया है तो ये जो senior citizen है ये दिल्ली high court में जाके चलेगो दिल्ली high court में जाके बोला कि भाई ये तो life saving device है अभी life saving device के उपर भी मैं 12% GST भरूँगा गया this is against article 21 of the constitution 21 of the constitution में fundamental right to life है और ये oxygen concentrated तो मैं हवा breathe करने के लिए ले रहा हूँ न तो क्या मुझे अपनी breathing के उपर भी tax देना पड़ेगा इस प्रकार का logic लेके यह ही court में चलेगे तो भाई उस समय पे court ने सरकार कर दिया finance ministry ने बोला कि इस प्रकार से तो हमको बहुत सी चीजों पर GST लगाना बंद करना पड़ेगा तो भाई लोग property tax देना बंद कर देंगे उनको लगेगा कि भाई जहां लोग रहते हैं जो housing है housing is an essential facet of right to life फिर लोग food food items पर tax देना बंद कर देंगे चुकि right to food भी बोल रखा है supreme code ने कि it is a part of right to life under article 21 तो इस प्रकार से सरकार ने at that point of time ये बोल दिया कि नहीं भाई oxygen concentrators के उपर थोड़ा बहुत तो GST लगाना पड़ेगा बिल्कुल बंद नहीं कर सकते आप देखो अगर GST की slaps देखो तो आपको इतनी slaps नज़र आएंगे 0.25%, 5%, 12%, 18%, 18% 20% पहले 20% GST लगता है तो oxygen concentrators पे अभी के लिए 12% हो गया है तो इस senior citizen ने बोला कि भाई अभी के लिए मेरे oxygen concentrator के उपर तो कम सब 12% के GST मत लगाओ तो पहले तो कोट ने जब सरकार से बूचा तो सरकार ने बोला कि नी भाई लगाना पड़ेगा ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों के ओपर हमें GST बंद करना पड़ेगा तो दिल्ली हाइए कोट ने याप एक जज्जमेंट दिये अगर कोई oxygen concentrator को बाहर से इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है तो उस पर कोई GST नहीं लग सकता चुकि आपको पता ही है कि कोरोना की second wave के चलते बहुत लोग की जान खत्रे में है तो चुकि यह public health से related है तो यहाँ पर GST लगाना अनथिकल होगा यह आप कह सकते हैं कि जुडिश्री के perspective से एक extremes आप कह सकते step है जुडिश्री versus executive की अगर आप ताकत देखो तो जुडिश्री से यह expect किया जाता है कि वो executive की domain में entry में मारे बट यहाँ पर जुडिश्री domain में entry इसले मार रही है जो कि एक बहुत बड़ा COVID की crisis हमारे सामने खड़ी हुई और उससे लड़ने के लिए कहीं न कहीं तो जुडिश्री को step in करना ही पड़ेगा ठीक है तो सरकार को भी इस से एक चीज याद आएगी कि हम एक welfare state में रह रह रहे हैं यहाँ पे taxing के procedures को उस हेल्थ के साथ compare नहीं किया जा सकता General Studies paper to Structural Organization and Functioning of the Judiciary and Health Issues में यह नीज आपको काम आईगी तो आप बोलोगों कि judicial activism से related अगर आप से exam में कोई question पूछ लिया जाए judicial encroachment से related भी question पूछ दिया जाए तो आप balanced way में इस information को इस्तमाल कर सकते हो कि दिल्ली high court ने oxygen concentrators के उपर 12% का जो GST लगाए जाता है इसको unconstitutional बोला है this will be a very valid point अब भाई सुन्दरलाल भागुणा का आपने नाम सुना योगा environmental activist है और चिपको movement के साथ involved थी चिपको movement के respect में सुन्दरलाल भागुणा को हमेशायात के जाता है 24 years in की उमर थी गांधियन principles के follower रहे हैं बहुत लंबे समय से चिपको movement को इंडिया के conservation forest conservation efforts के साथ जोड़ने में इनका नाम हमेशा के लिए ले जा चिपको मतलब पकड़ लो hug कर लो 1970s के दुरान उत्तरा खंड के Chamuli district के लोगों ने movement से शुरू कर दिया तो जब लोग पेड़ काटने आया करते थे तो लोग उन पेड़ों से चिपक जाते थे और लोग बोलते थे कि पेड़ काट होगे तो इससे अच्छा मुझे काट दो तो अब इसी बात जो पेड़ काटने आया है वो इनसान को तो काटे का ने भी है चाइना तो है नहीं कि भाई सामने कोई खड़ा है तो चड़ा दो उसके उपर road roller तो basically January 1974 में सरकार ने quarter issue किया 200 trees को auction कर दिया गया जो कि अलग नंदर नदी के सामने खड़े थे अब इन नदीयों के बगल में जो trees होती है उनकी environmental importance मैंने आपको environmental ecology की सीरीज में समझाई है इन पेड़ों को काटा जाएगा तो local ecology पे irreversible effect आएगा तो लोग जाके उन पेड़ों को चिपक के खड़े हो गया जब ये lumber jacks काटने के लिए पहुँचे पेड़ों पे तो एक लड़की ने उनको देखा चिल्ला के सब को बुलाया वोमेंस वहाँ पे गई हो जाके पेड़ों से चिपक के खड़ी होगी तीन वोमेंन भी यहाँ पे बहुत dominant थी जिनका बहुत famous हुई थी गौरा देवी, सुदेशा देवी और बचनी देवी तो इनना भी स्कॉस को चैंपिन किया था और इस movement को ऐसी direction दी थी पधान मंतरी इंदरा गांदीजी से अपील की गई 1980s में green trees की chopping पे 15 साल का band लगा दिया गया सरकार के दोरा तो ये सब लोगों के effort और सुंदरलाल बहुगुणा के direction की वज़े से ही हुआ था बाद में सुंदरलाल बहुगुणा ने गांधियन methods किये सत्यागरा किये hunger strike किया टेहरी डैम किया गेंस उत्राखंड में बागी रती रिवर पे लेकिन हम सबको बता है टेहरी डैम तो बनी गया है जनर्स ट्रीस पेपर फोर में human values में lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers and administrators में ये news आपको काम आ सकती फिर next news है चाइना complete strategic tibbath highway near और नाचल बादर ये जो आपका आपकी ये जो यालूंग जांग पू नदी है जिसको आप इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हो ये बहती है इस ब्रह्मपुत्र नदी के across एक कैनियन है जो की तबत का सबसे गहरा कैनियन है अब आप कैनियन का मतलब सुनाशते हो سے نظر آئیں گے جہاں سے ندیاں بہتی ہیں وہ بلکل کھائی جیسے راستے ہوں گے نیچے ندی بہ رہی ہوگی اس کو آپ بولتے ہو کینین اور یہ کینین ایسے جوگریفیکل لینڈ فارم سے جو کی پوری دنیا میں ملتے ہیں تو تبت کے سب سے گہرے کینین کے اوپر سے ایک ہائیوے بنا دیا ہے یہاں پہ چائنہ نے ایسا بولا جا رہا ہے تو اب یہ جو ارنانچل پردیش کے ساتھ جو بورڈر ہے تبت کا وہاں پہ بہت آرام سے چائنہ کی فورسز وغیرہ پہنچ سکتی ہیں اور ایسا بولا جا رہا ہے کہ اس ہائیوے کا ایک اور اوبجیکٹیو ہے کل کی ڈیٹ میں اگر میدونگ کاؤنٹی میں ایک ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنانے کا اوبجیکٹیو ہے کس کا چائنہ کا تو یہ جو یارلونگ زامبو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے جو کہ چائنہ اس کینین کے پاس بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو میدونگ کاؤنٹی میں تو اگر وہاں پہ یہ نیا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنتا ہے تو کہیں نہ کہیں اوبیسی بات ہے یہ ہائیوے بہت مدد کرے گا اب اگر میدونگ کاؤنٹی میں یارلونگ زامبو یعنی برہم پتر پر ایک ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنتا ہے تو انڈیا کے لئے بہت پرابلم ہونے والی اس لئے ہونے والی ہے چونکہ یہ انڈیا کی باؤنڈری کے بہت پاس ہو جائے گا تو کل کی ڈیٹ میں اس ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے اگر پانی چھوڑا چائنہ نے تو انڈیا میں بارڈ بھی آ سکتی ہے تو اس لئے جو میدونگ کاؤنٹی کے آس پاس کا علاقہ ہے یہ کافی نیوز میں رہا ہے پہلے بھی اچھا یہاں پہ دو ریلوے لائنز بھی بچھا رہا ہے چائنہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں تو بہت لگڑا یہاں پہ بارڈر کنسٹرکشن ہو رہا ہے ایک ریلوے لائنز آرڈی بچ چکی ہے ایک ایمپورٹن ریلوے لائنز سیکنڈ میجر ریلوے ٹو تیبت آفٹر کنگ آئی کنگ آئی تیبت ریلوے دوہزار چھے میں شروع ہو چکی ہے جو کی ننگیچی نام کی جگہ کو سچوان پروینسن چائنہ کے ساتھ جوڑتی ہے جو دوسرا میجر رینک ہے جو تیبت کو جوڑے گا مین لینڈ چائنہ کے ساتھ وہ بنانا شروع ہوا ہے نومبر دوہزار بیس میں اس کو بننے میں بھی کم سکم چھے سے ساتھ سال لگ جائیں گے جو کہ اس پرکار کے ماؤنٹینس علاقوں میں کنسٹرکشن کرنا آسان نہیں ہوتا ہے اب آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ جو آپ کا ہائیوے بنائے اس کا کنسٹرکشن دوہزار چودہ میں شروع ہوا تھا آپ چائنہ جیسی کنٹریز کو اگر جس ہائیوے کا کنسٹرکشن کرنے میں چھے سے ساتھ سال لگ گیا تو آپ سمجھ ہی سکتے ہو کہ اس گریٹ کینین گرانڈ کینین آف یارلونگ زانگپو کے اوپر سے یہ ہائیوے بنا پانا یہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت ٹرکی کام تھا اوکے تو یہ ٹوٹل نیوز ہے اس ہائیوے کو بننے میں ساتھ ساتھ لگیں گرانڈ کینین آن دا یارلونگ زانگپو ریور سے نگلتا ہے اس کو انیا میں برمو پوترا کہتے ہیں سیکنڈ سگنیفیکنٹ پیسج وے ہے تو دا میدونگ کنٹری دیکھ بارڈر سارو ناشل پردیش پیڈ ٹاؤنشپ in ننگیچی کو بیبونگ in میدونگ کاؤنٹی سے یہ پرٹیکولر ہائیوے جوڑتا ہے تو یہ چائنہ کے سائٹ کا آپ کہہ سکتے ہو ہائیوے کنسٹرکشن ہے اب چائنہ کے سائٹ کا ہائیوے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ UPSC میں سوال آئے چانسز تھوڑے کم ہیں یہ جو ننگچی اور میدونگ کاؤنٹی ہے یہ دونوں تبت آٹونومس ریجن میں اور میدونگ تبت کی لاسٹ کاؤنٹی اس کا سیدھے سیدھے بارڈر لگتا ہے اور ناچل پردیش کے ساتھ یہ جو پورا کا پورا علاقہ ہے اس کے اوپر بھی ابھی کافی پرابلم سہی ہیں چونکہ ناچل پردیش میں کچھ یوواؤں کو چائنیز آرمی نے پکڑ لیا تھا بعد میں چائنیز آرمی نے انہوں کو واپس کر دیا ٹھیک ہے ابھی جنوری دوہزار اکیس میں ایک خبر آئی تھی کہ تین ویلیجز چائنہ نے کنسٹرکٹ کی ہیں اوناچل پردیش کی باؤنٹری کی پانچ کلومیٹر اندر آکے تو یہ علاقہ بھی آپ کی میدوگ کاؤنٹی سے زیادہ دور نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ لائن آف ایکچول کنٹرول پر جو ہوا ہے اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہو کہ اوناچل پردیش کا جو باودر ہے وہ بھی کسی نہ کسی وجہ سے سمیسے میں بھی نیوز میں رہتا ہی ہے اور آبیسی بات ہے چائنہ نے اپنے سائٹ کا انفرسٹرچر تو اچھا کیا ہی ہے اب انڈیا کے سائٹ کے انفرسٹرچر کے اگر بات کیجئے تو آپ دیکھو گے کہ اوناچل پردیش میں سبانسری ندھی کی اوپر داپوری جو بریج بنا رکھا ہے انڈیا نے ویسٹ کامنگ ڈسٹرکٹ آف اوناچل پردیش میں ایک ٹرنل بنا رکھا ہے نیچی پو پہ اوناچل پردیش میں سیلا پاس پہ ایک ٹرنل بنا رکھا ہے انڈیا نے اوناچل پردیش میں لور دیمانگ ویلی میں سیسیری ریور بریج بنا رکھا ہے جو کی دیوانگ ویلی کو سیانگ کے ساتھ جوڑتا ہے اور بوگی بیل بریج جو کی انڈیا کا لانگسٹ ریل روڈ بریج ہے جو کی دبرو گڑی ناسام کو پاسی گارٹین انوچل پتے سے جوڑتا ہے یہ بھی دوہزار اٹھارہ میں اناؤگریٹ کیا گیا تھا تو ہو سکتا ہے آپ سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی لے سی کے سٹینڈ آف کے بعد انڈیا نے سٹریٹیجک طریقے سے کون کون سی انفرسٹرکچر بیلنگ کو ٹیک اپ کیا اور پچھلے کچھ سالوں میں انڈین گورنمنٹ نے کون کون سی انفرسٹرکچر پوجیٹس کو ایکزیکیوٹ کیا ہے آپ ان پوجیٹس کا نام لکھ سکتے ہیں بشرتے آپ کو یاد رہے یہاں پہ سپیلنگ تھوڑی سی الگ ہے بٹ ہو سکے تو یاد رکھیے گا ضروری ہے آپ کے ایکزامز کے پسپیکٹیف سے جنرل سٹیڈیس پیپر 2 میں security challenges and their management in border areas دیکھیں نورتیسٹ انڈیا سے جو بھی news نکل کے آتی ہے that is very very important and very very آپ کہہ سکتے ہو کی you know of relevance to the exam چونکہ نورتیسٹ کا جو ریجن ہے وہ کافی اس سمیں turmoil میں ہے آپ نے دیکھا ہے کہ states کے بیچ میں جو boundaries میں علاقوں کو لے کے جھڑپ ہوئی ہے ناغا لینڈ میں جو ناغا والا issue ہے وہ تو اُبھر کے آتا ہی رہتا ہے اور کہیں نہ کہیں ہمارا چائنہ کے ساتھ جو border ہے وہ بھی اس سمیں پہ بہت active ہے تو اس ریسپیکٹ میں یہ news important ہو جاتی ہے جنرل سٹیڈیس پیپر 2 میں security challenges and their management in border areas میں نیوز آپ اکام آئے گی اسرائیل حماس پہ اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں who won the war اسرائیل اور حماس دن میں یہ ویڈیو آپ کو مل گئی ہوگی ہو سکتا آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھ لی ہو نہیں دیکھی ہو تو دیکھ لیجے یہاں پہ جو اسرائیل اور حماس کے بیچ میں truce ہوا ہے ایسا بولا گیا کہ ایجپٹ نے truce کروایا ہے اور اس کا بہت obvious region ہے گازہ پٹی سے لاکھوں کی تاگان میں لوگ ایجپٹ بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے اور ایجپٹ اتنے سارے لوگوں کو بلانا چاہتا نہیں ہے پہلے آپ کیسے تو پیلسٹین کی فیڈم کے لیے ایجپٹ اور جارڈن نے لڑائی کی تھی 1967 میں اسرائیل کے ساتھ بہت موکی کھائی تھی ایجپٹ کا سنائی پر انسلہ چلا گیا تھا تو اب ایجپٹ کسی بھی حال میں ایجرائیل سے پنگا لینا نہیں چاہتا ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بھائی گازہ پٹی سے پیلسٹینین ایجپٹ کے اندر نہ آئے تو اس ریسپیکٹ میں عبدال فتح LCC نے بہت پریشہ ڈالا بہت بات کرنے کی کوشش کی بینجامی نٹینیو سے اور فائنلی یہاں پہ سیز فائر ہو گیا لیکن سیز فائر کے بعد بھی آپ ایس جرسلم میں الگ سب اس کے پاس دیکھیں گے کہ پھر سے لڑائی سے چھل گئی یہ سب کچھ میں نے یہاں پہ آپ کو اس ویڈیو میں سمجھا رکھا پھر جان مال کا نقصان کتنا ہوا ہے یہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پورا کا پورا ٹاپک میں ہوں اس ویڈیو میں تو دوبارہ نہیں سمجھاؤں گا آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لو چونکہ اس ویڈیو میں نے بہت پروپر طریقے سے آپ کو سمجھایا کہ جو اسرائیل اور حماس والا ایشو ہے نا یہ ختم نہیں ہوا ہے اور نہیں یہ آگے آنے والے ستتر ستی سو سالوں تک ختم ہونے والا یہ ایشو چلتا ہی رہے گا اس پرکار کے ایشو کبھی بھی ریزول نہیں ہوتے اس پرکار کے ایشو کو ریزول کرنے کے لئے آپ کو پوری کی پوری ایک کمیونٹی اڑانی پڑے گی تو یا تو سارے اسرائیلیوں جیوز کو اٹھا دو یا سارے پیلسٹینی مسلمز کو اٹھا دو اور دونوں ہی سیناریو پاسیبل نہیں ہیں دونوں ہی سیناریو یہاں پہ رہنے والے ہیں دھرم کے نام کے لڑائی تب تک رہتی ہے جب تک دھرم رہتا ہے اور دھرم کوئی کہیں نہیں جا رہا سارے دھرم یہی رہنے والے ہیں تو لڑائی بھی کچھنا کچھ فارم میں رہے گی لوگوں میں تھوڑی بدھی آ جائے شانتی پستا آ جائے وہ ہونے والا نہیں ہے چونکہ جوز اپنی آپ کہہ سکتے ہیں نا ایتھنک آئیڈنٹی کو لے کے بہت زیادہ پرٹیکولر ہیں اور پیلیسٹینین مسلمز بھی جھکنے والے نہیں ہیں تو یہاں پہ یہ بوال تو چلتا ہی رہے گا تو یہ تھا جنرل سٹیلیس پیپر ٹو انٹرنیشنل ریلیشنز کی پرسپیکٹیو سے ایمپورٹن تو آئی ہوپ آپ کو اس پرکار کی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں دوستو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ساتھ اس ویڈیوز کو شیئر کریں یہ چیز میں نے دیکھئے کہ لوگ زیادہ ویڈیوز کو شیئر نہیں کرتے ہیں شیئرنگ کا ڈاطا لوگوں کا کم ہے ریٹینشن ریٹ لوگوں کا کم ہے جن لوگوں کو انٹی دیکھنے وہ کیونے انٹی دیکھیں گے کچھ اور نہیں دیکھیں گے جن لوگوں کو موڈرنیسٹی دیکھنے وہ کچھ اور نہیں دیکھیں گے بھائی سب کے لیے میں پورے پرسپیکٹیو سہی ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کسی اور جگہ سے پڑھ رہا ہوں تو پڑھو بٹ کہیں نہ کہیں یہاں پہ جو میں ویڈیوز بناتا ہوں ان کو بھی آپ پوری کہتے ہیں نا کی اوبرال پرسپیکٹیو میں دیکھ سکتے ہو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ سر سر سٹیٹک پڑھا دو کرنٹ ہم کہیں اور سے پڑھ رہے ہیں تو کرنٹ اگر میں یہاں پہ بنا رہا ہوں تو ایک بار تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو تو دیپنڈ کرتا ہے آپ جہاں سے پڑھنا چاہو وہاں سے پڑھو بٹ ہو سکے تو زردہ زردہ لوگ ساتھ اس کو شیئر کرو چونکہ ویسے تو چینل گروہ کر رہا ہے بٹ کہیں نہ کہیں شیئرنگ کا پرسنٹیج اور سبسکرائبنگ کا پرسنٹیج ابھی بھی کم ہے so thank you for watching friends have a great day